گویا کہ قرآن کے زبردرد مفسر آپ اور آپ فقیح قانا فقیحن فازلن گویا کہ زبردرد قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اور امام عاظم نومان بن ثابت نے کیا کہا بڑے بڑے اولیاء اکرام اور سارے امام جمع تفریق کر کے ان کے شکرد ہیں ان سے فیض لے تیرے وہ محدث ہوں مفسر ہوں یا وفقی ہیں امام عاظم امام بحاری بھی ان کے شکرد جمع تفریق کر کے امام احمد بھی ان کے شکرد امام شافعی بھی ان کے شکرد ہاں جائیے جا کے ہسٹری پڑی ہے تو امام عاظم آپ نے دو مرتبہ ان کے سامنے زانوئے طلب مستقی ہے دو مرتبہ ان کے درس میں شامل ہوئے مکہ میں بھی ان کا درس اٹھنڈ کیا اور مدینہ میں بھی ان کا درس اٹھنڈ کیا اور ایک مرتبہ سوال و جواب جب ہو رہے تھے تو سوال و جواب میں ایسا زبردست امام محمد الباکر علیہ السلام نے اتنے زبردست جواب دیا ایسا ساکت کر دینے والا جواب دیا کہ امام آزم جن کی عقل پر دنیا حیران رہ جاتی تھی امام آزم ان کی عقل پر حیران رہ گئے اور امام آزم کو یہ جملہ کہنا پڑا ما رائی تو جوابا افہمو من ہو امام آزم اللہ حکر جلل شانو رب تعالیٰ نے آپ کو فہمو فراست وہ عطا کی تھی کہ ساری دنیا آپ کی فہمو فراست کی قائل ہے اور امام محمد الباکر وہ ہیں جن کی فہمو فراست کے قائل امام آزم نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا بات ہے امام آزم کے چار ہزار شیوخ ہیں چار ہزار سے آپ نے فیض حاصل کیا یہ چار ہزار کس طرح ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہوں کہ جیسے ہم پانچ سال ایک سکول میں لگاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا اس دور میں ہوتا تھا اس استاد سے بھی سیکھا اس استاد سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ نے دس استادوں سے سیکھ لیا ہو اب جیسے مجھے سید شاترہ بھلاک صاحب انہوں نے بھی حدیث مبارکہ پڑھائی ہے میرے وہ بھی استاد ہوئے علامہ زیال مصطفیہ آزمی ہمیں جاتی جو ہیں یہ ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی جن کو چالیس سال ہو گئے حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں بخاری شریف انہوں نے مجھے چھے کتابوں کی اجازت دی اور یہاں ڈیلس کے اندر ہی تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح میرے ڈاکٹر سرفاز نیمی الہزاری میرے استاد مفتی محمد حسین نیمی میرے استاد رحمت اللہ علی یہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ایک استاد کے پاس ہی صرف تو چار ہزار شیوخ ہیں آپ کے آپ نے مختلف اساتذہ سے سبق لیا حدیث سنی تو وہ استاد ہوا اب کئی باتیں ہیں ہم علامہ بڑے زبادس نقشبندی علوی مالکی اتاسی زبیر نقشبندی صاحب ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں کئی باتیں میں ان سے پوچھتا ہوں سعود افریقہ میں رہے آپ آج کل یہاں امریکہ میں ہیں بڑے قابل آدمی ہیں عربی فرفر بولتے ہیں تو چار ہزار ان کے شیوخ تھے امام آزم کے آپ نے یہ جملہ کسی کے لیے نہیں بولا جو جملہ آپ نے امام محمد الباقر علیہ السلام کے لیے بول دیا تو یہ جملہ جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے برابر ہے میں مثال دینے کے لیے ارز کروں ورنہ تو امام باقر کی تو کیا مقام ہے علیہ السلام کا مقام بہت عالی ہے امام آزم کا یہ کہہ دینا کہ ما رعیت جواباً افہم منہو یہ جملہ یہ سمجھ لیجئے کہ گویا کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہے اس ہستی کے اندر ان سے بھی کئی بڑی صلاحیتیں اللہ اکبر جلہ شان امام محمد الباقر علیہ السلام آپ کی ملاقات امام آزم نوبان بن صاحبت سے ہوئی گفتگو جب ہوتی ہے تو آدمی کا پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں آپ کی گفتگو جو ہے وہ مکہ میں ہوئی تو ابن ماجہ کے راوی ہیں ابو حمزہ سمالی وہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں جب ملاقات ہوئی امام آزم نوبان بن صاحبت کی امام محمد الباقر علیہ السلام سے تو آپ نے فرمایا ما اخصنا حدیہو وسمتہو وما اکثر فکہہو اس شخص کی ہدایت کتنی اچھی ہے راستہ کتنا نمائی ہے اور اس کو دین کا کتنا فہم حاصل ہے تو گویا کہ امام آزم نوبان بن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو دعا ہے امام محمد الباقر علیہ السلام کی جن کو دعا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اہل تشیعہ کا تو نظریہ جو بھی ہو امام آزم کے بارے میں لیکن میں ایک بات ارز کر دینا چاہتا ہوں امام آزم ملوم ہے کہ آپ شہید کیوں ہوئے میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ شہادت ہوئی آپ کو زہر دے دیا گیا کیوں بتائیے یہ خاص طور پر میرا جملہ اہل تشیعہ کے لیے امام آزم نومان بن صاحبت اس وجہ سے نہیں ان کو مارا گیا کہ آپ قضا کا عوضہ قبول نہیں کرتے تھے یہ ایک بہانہ تھا آپ کو مارنے کا اصل وجہ یہ تھی کہ امام آزم نومان بن صاحبت کو اماموں کے ساتھ آئیمہ کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ انتہائی عقیدت محبت تھی تو آل رسول سے محبت کی پاداش میں امام آزم نومان بن صاحبت کو کوڑے بھی مارے گیا قید میں بھی رکھا گیا اور آپ کو زہر بھی دے دیا گیا کچھ بات سمجھ میں آگیا آپ کو امام آزم نومان بن صاحبت رحمت اللہ علیہ یہ دیکھو ہر ایک کا اپنا اجتحاد ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس چیز ہے اس سے جو چیز ہوگی وہ آگے پھیلائے گالییں دینا سباب نہیں ہے کہیں بھی تو امام باکر علیہ السلام نے آپ کے لئے تعریف کی امام باکر کے علم و قابلیت کا مو بولتا ثبوت آپ کے بیٹے لخت جگر امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ہم